ہلو گائز ویلکاونٹو ٹوٹیکی آسر یوڈیو چینل اور گائز کیا آپ کا پجٹ ہے بیس ہزار روپے کا اور آپ نے پلان کرو کہ بگ بلین ڈے سیل میں میں کوئی سمارٹ فون پرچیس کروں گا تو آپ لوگ کے لئے بہت ہی کمال کی ڈیلیاں پر آج کی سوڈیو میں بتانے والا ہو اور جو سمارٹ فون ہے بیس ہزار روپے کی رینج میں میرے حساب سے ون اف دی پیس ڈیوائز ہے جس کا نام ہے یہاں پر ریال می ایکس تری تو کیا کچھ آپ کو آفر دیکھنے کو ملے گا بیس ہزار روپے میں آپ کو ایک کیسے مل سکتا ہے کیا ہے اس کے پروس کیا ہے اس کے کونس اور آپ کو بیس ہزار روپے کی رینج میں ریال می ایکس تری کیوں پرچیس کرنا چاہیے کیوں نہیں پرچیس کرنا چاہیے ساری چیزیں بتانے والا ہو تو کر دینا ویڈیو کو لائک ویڈیو کا لائک ہے ٹارگیٹ رکھنم تین ہزار لائکس کا آئی خوپ کہ آپ راب کر دوگے سو گائز چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرینج ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پھر آپ کو بتا دوں کل کے دن ہم نے جو ہے پوکو ایکس تری کے انڈین ریٹیل یونٹ کے انبوکسنگ ویڈیو دالے تھے کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا ساری چیزوں کے بارے میں تو اگر آپ نے پوکو ایکس تری کا انڈین ریٹیل یونٹ کے انبوکسنگ نہیں دیکھے چینل پہ تو ضرور سے جا کے چیک آؤٹ کر اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بین کمن میں دے دیا ہو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو ضرور سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لے تھے یہاں پر ریال می ایکس تری کے بارے میں تو جنرل یہ اگر ہم پرائس پوائنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو اراؤن پچیس سزار پہ گئے یہ آپ کو 6128 ویڈیو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ فلپ کارڈ کے جو لینڈنگ پیچ میں جو ڈیلز ریویڈ ہوئے میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا یہ آپ کو صرف 22,000 روپے میں دیکھنے کو ملے گا اور SBI کا کریٹ کارڈ یہ ڈیبیٹ کارڈ اگر آپ لگاتے ہو تو اگر آپ کو 1500 روپے کا میکس دسکاؤنٹ ملتا ہے تو آپ کو 20,500 روپے میں صرف دیکھنے کو مل جائے گا اگر میکس بسکاؤن اراؤنڈ آپ کا 2000 روپے کا رہت ہے تو یہ صرف آپ کو 20,000 روپے میں سمارٹ فون دیکھنے کو ملے گا تو ایسا 20,000 روپے میں آپ کو ریال میں ایکسٹریم مل جائے گا اب 20,000 روپے میں آپ کو یہ سمارٹ فون لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے ساری چیزیں بلکل کلیر کٹ میں آپ کو آج کی سوڑ میں بتانے والا ہوں تو چلیے سب سے پہلے تو میں آپ کو فٹا فٹ سے سپیکس بتا دیتا ہوں تو انبیلیویبل سپیکس ہے یہ پرائیس پونٹ پر بل اور ڈیزائن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو فرنڈ میں اور بیک میں ایکچول گلاس مل جاتا ہے گلیر گلاس 5 کے ساتھ میں دیکھنے میں فون کافی اچھا ہے بل کورٹی بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈسپلے کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو 6.6 انچ کا ڈوال پنچھول کے ساتھ میں ڈسپلے مل جاتا ہے ایک ڈسپلے میں یہ نہیں بولوں گا آؤٹسٹینڈنگ ہے یا ایمولیٹ جتنا ٹکر کا ہے ڈیسنڈ نف ملتا ہے ڈیسنڈ نف ملتا ہے ڈیسنڈ نف ملتا ہے ڈیسنڈ نف ملتا ہے گلیر گلاس 5 کی پروڈیکشن بھی ہے تو یہ چیز مجھے پرسل ہی کافی بڑیہ لگی ہے رام روم کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو 6.128 ملتا ہے ایک 8.128 ملتا ہے تو میں آپ کو 6.128 recommend کروں گا offer میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ کو SD card لگانے کا موقع نہیں ملتا ہے صرف آپ کو dual sim کا support ملتا ہے پھر اسے 128 GB base brand میں ملتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو چلی جائے گا کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ price point پر آپ کو UFS 3.0 کا support مل جاتا ہے جنرلی اگر آپ کتنے بھی smartphone دیکھ لے تو یہ price point پر آپ کو UFS 2.1 کے اوپر کا UFS 3.0 کا support مل جاتا ہے day to day task میں آپ یہ اس کو feel کر پاؤ گے اگر آپ editing specially کرتے ہو storage یہاں سے وہاں move اگرہ کرتے ہو کافی زیادہ fast یہاں پر رہنے والا ہے RAM type again آپ کا LPDDR4X کا دیکھنے کو ملتا ہے performance کے اگر ہم بات کریں تو یہ range میں اس سے better performance آپ کو کوئی بھی device provide نہیں کراتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو snap lagoon کا 855 plus کا chipset مل جاتا ہے کیونکہ 7nm technology پر بیسٹ ہے کافی powerful ہے اور مطلب اس سے fast smartphone جو ہے یہ price point پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو performance بھی outstanding ہے gaming performance بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے cameras کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی phone کا highlighting feature ہے کیونکہ اب آپ کو back میں code camera کا setup مل جاتا ہے جو primary sensor ہے وہ آپ کا 64 megapixel کا ضرور ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ کو 12 megapixel کا telephoto lens دیکھنے کو مل جاتا ہے 8 megapixel کا ultra wide angle lens ہے 2 megapixel کا آپ کو macro camera مل جاتا ہے 4K video recording کا support دیکھنے کو ملتا ہے slow motion time lapse ہر features بھر بھر کے دیئے ہوئے ساتھ میں selfie camera بھی آپ کو dual ملتا ہے 16 megapixel کا main camera selfie کے لیے اور 8 megapixel کا آپ کو ultra wide angle lens بھی آپ پر دیکھنے کو ملتا ہے جو cameras 25-30,000 روپے کے حساب سے اگر آپ دیکھو گے 25-30,000 روپے کے حساب سے تو ٹھیک ٹھاک ہے improved result آپ کو دیکھنے کو مل جاتے android version ui کے اگر ہم بات کرے تو وہی آپ کا realme ui پہ یہ run کرتا ہے android 10 out of box مل جاتے اور sensors کی بات کرے تو سارے sensor ہے face unlock کا feature missing ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے deal breaker رہ سکتے ہے یہاں پر 3.5 mid phone jack support نہیں ملتا ہے یہ ایک کرنا پڑے گا بیٹری لائف کے اگر بات کرے تو یہاں پر آپ decent capacity 4200 mAh کی battery مل جاتے type c port کے ساتھ میں 30W وٹ وٹ وک charging support دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ٹھیک ٹکس آپ کام پر کام ہو جائے گا تو کل ملا کہ یہ پورا package جو ہے آپ SBA card کے ساتھ اگر آپ لیتے ہو 20,000 یا 20,000 500 پر confirm ہے price point I think this is one of the best delay performance outstanding storage depth zبر دست display decent bill quality اچھی battery life fast charging کو ملا ایک اچھا combination بیٹھا ہو ہے cameras وغرہ یہ price point کے احساب سے کافی اچھ ہے صرف ایک دو چیز کا دھیان دینا ہے SD card slot آپ دیل کافی بڑیا لگ رہی ہے 20,000 روپے کے حساب سے real x3 آپ کو کیسے لگا کیا آپ یہ phone لوگ ہیں نہیں لوگ ہیں جو بھی لوگ مجھے بتانا نیچھے کمنٹس میں ساکھ